اسلام علیکم اور ہائے ایوریون امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو خوش آباد اور سلامت رکھے اور اس وقت آپ یہ دو مزہدار سے چکن دیکھ رہے ہیں میرے ٹیبل پہ یہ بنائے ہیں میرے ہزبنڈ نے اور اس وقت وہ میری طرف ٹیڑی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ کیوں بتا رہی ہوں بھی اگر آپ ویڈیو میں ان کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اب میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ میں نے بنائے ہیں جس نے بنائے ہیں اسی کو بتاؤں گی تو بہر حال میری انسٹرکشن اس میں شامل ہے اور بنائیں انہوں نے کیونکہ میں بہت تھا گئی تھی اور بچے آئے میں ہاسٹل سے گھر اور ان کو بھی ساتھ کچھ کھانا بنا کر دینا ہے تو ظاہر ہے اس حساب سے میں نے کافی زیادہ کام کیا تھا تو میرے ہزبنڈ مجھے ہیلپ کر رہے ہیں اس کے لیے 2 ٹیبل سپون گارلک لیا ہے 2 چکن کے لیے کرشڈ گارلک اور 2 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ لیا ہے ان کو 3-4 ٹیبل سپون لیمن جوس کے اندر مکس کر لیا ہے اور اس کو سارے چکن کے اندر اور باہر اچھی طرح اس کو رب کریں گے اس کے کیوٹی کے اندر بھی لگا دیں گے اور باہر بھی اس کو اچھی طرح کر دیں گے اور جہاں سے سکن تھوڑی سی لوس ہے اس سکن کے اندر بھی تھوڑا سا اگر ہو سکے پاسیبل تو ڈال دیں لیکن اکھیڑے نہیں سکن کو ورنہ وہ سیپریٹ صحیح نہیں رہے گی بہرحال یہ سارا انہوں نے جنجر گارلک پیسٹ اور لیمن جو ہے اچھی طرح سے مساج کر دی ہے چکن کو خوب اچھی طرح سے اور یہ کچھ ثابت مسائلیں ہیں سٹار اینیس ہیں اور سینمن سٹیکس ہیں دو لارج سائز کے پیسز اور کالی لائچی اموٹی اور کرشٹ مسائلوں میں ہیں سرخ مرچ پاوڈر ہے کٹیوی لال مرچ ہے سیاہ مرچ ہے نمک خس پہ ذائق ہے اور یہ جو گرین سپائس ہے یہ اٹالین سیزننگ ہے یہ سب مسائلیں جو ہیں یہ جو ثابت مسائلیں ہیں اس کو ہم چکن کی کیوٹی کے اندر ڈال دیں گے تینوں چیزوں کو اور جو کرشٹ سپائسز ہیں یہ پیسےوے مسائلیں ہیں ان کا مکس بنا کے بلینڈ بنا کے اس کو چکن کے اندر باہر اچھے طریقے سے خوب اچھے سے رب کر دیں مساج کر دیں اور جتنا ہو سکے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیر تک چکن کو مساج کرنے اس کے ساتھ مسائلے کے ساتھ اور پھر اس کے بعد اس کے جہاں سے سکن لوز ہے تھوڑے بہت مسائلے ان جوائنٹس میں اور ایویٹی کے اندر بھی اور اچھی طرح لگا دیں اور بس اس کو چکن کو میرینیٹ کر کے اگر ہو سکے تو اوور نائٹ رکھ دیجیے اور جتنا ٹائم نہیں ہے تو کم از کم ٹو ٹری آورز تو ضرور رکھئے بہرحال فورن انسٹینٹلی بھی بنایا جا سکتا ہے لیکن جتنا زیادہ مسالہ لگا کے آپ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ چکن جو ہے وہ فلیور فلک بنے گا تو میں نے اس کو تقریباً تین چار کھنٹوں کے لیے مسالہ لگا کے رکھتی ہے اس کے بعد پھر اس کو ہم بیک کریں گے اوون میں 425 ڈگریز پر فیرنہائٹ پر اور یہ جب میرے ہزمین مسالہ لگا رہے تھے تو چکن بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا ٹاپ کہیں کا کہیں بھاگ کے جا رہا تھا تو میں نے اس کو پل کیا ہے واپس اس لیے تھوڑا سا یہ آپ کو میرے آج کے اس میں نظر آئیں گی یہ چیزیں تو بہرحال بہت اچھا سا انہوں نے حمد کر کے زوردار طریقے سے اس پہ مسالہ لگایا ہے جو کہ مجھ سے نہیں اتنے ہونی تھی خدمت اس کی چکن کی تو جب دونوں چکن ہو گئے ہیں ریڈی تو اس کو ہم نے اس ٹری میں ڈال کے فریج میں میں رکھ دوں گی اور پھر جب بیک کرنے کا ٹائم آئے گا تو اس کو ہم نکال کے بیک کر لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو ملتی ہوں اس کے نیکسٹ فیز میں کہ جب ہم اس کو آون میں ڈال لیں گے تو لیجئے آفٹر تھری فور آورز میں نے اس کو آون میں ڈال لیا ایٹ فور ہنڈر ٹونٹی فائی ڈگریز فیرنٹ ہائٹ اس کے اوپر آپ اپنے سیلسیس ڈگریز کے لیے ایکویولنٹ دیکھ لیجئے آن لائن جا کے گوگل کر کے اور یہ چکن ہمارا بیک ہو چکا ہے اس دوران میں نے اس کو دو تین دفعہ آف سائیڈ ڈاؤن ٹرن کیا تھا تاکہ اس کی دونوں سائیڈیں سرخ ہو جائیں اور چکن اچھی طرح سے اندر تک گک ہو جائے اور اس کے جتنے بھی جوسز ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں جب یہ چکنہ ہٹ الگ نظر آنے لگ جائے اور جوسز الگ تو اس وقت سمجھئے یہ فولی ڈن ہے اور یہ لیکوڈ جو ہم نے سیپرٹ کیا ہے بہت ہی فریگرنٹ ہے اس میں سٹار انیس اور باقی کھڑے اور دوسرے سپائسز کی بہت خوبصورت خوشبو آرہی ہے اس لیکوڈ میں سے اس کو آپ پیسٹ مت کیجئے اسے چاول بنانے میں یا کسی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیس لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب اور شیئر آج کی ویڈیو ملتی ہو نیکس ٹائم اللہ حافظ